بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو ضرور پسند آئی 통 �Plzری بامداز بنازم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو تیل ڈالنا ہے اس میں یہ تقریباً 3 upon 4 پیالی اوائل ہے اس میں لائے رخمان نہیں رہے ہیں اوائل کرم ہو گیا اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کا میڈیم گولڈن کریں گا پیاز ہماری میڈیم گولڈن ہو گئی اب ہم اس میں چکن ایڈ کرنے لگا چکن ہماری ہافتے جئے اس میں اللہ رحمان مہد ہے اچھی طرح روز کریں گے اس میں اس کے ساتھ ہی ہماری سابق پیر مسالہ ڈالنا ہے اس میں اس میں لونگ بڑی الائچی چھوٹی الائچی دارچینی اور سابق کالی مرچ اور تیز پاکچے پتے تھوڑی تھوڑی میکدار میں شامل دیں چکن کو ہم کلر چینج ہونے تک فرائی کریں گے اور اس پانی جلا دیں گے پانی ہوتا وہ جل جائے گا چکن ہماری فرائی ہو گئی ہم اس میں لسن مدر کا پیسٹ ڈالنا ہے جو ٹھو ٹھو ٹی بل سپون ہے یہ اس میں پیسٹ پر بھونیں گے چکن بہت اچھی طرح بھون گئی پیسٹ بھی بھون گیا اب ہم اس میں ٹوماتو پیسٹ ایڈ کر رہے ہیں پوری پیالی بھریں گے ڈال مرچی ایک ٹی بل سپون ہے کشمیری لائے مرچ ایک ٹی بل سپون ہے کشمیری لائے مرچ ایک ٹی بل سپون ہے یہ اپسٹنل ہے اگر آپ کے پاس آویلی بل ہے اور آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ڈال لیجئے اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات ہی اسکیپ کر دیں ان تمام اس پیسٹ کو اب ہم ٹھیکن میں ڈالنے لگے بسم اللہ الرحمن مل رہے ہیں اس پیسٹ کو بھی اچھی طرح ملا لیں گے آپ یہ جعوات چیز جائے پھلے دونوں ملا کے یہ ہاف ٹی سپون ہے یہ بھی سمیٹ کر رہے ہیں ہاف پیالی بیٹ کیا ہوا دہی ایڈ کر رہے ہیں کور کر کے پانکنٹ ہوں اسے پکائیں گے جی فریمز پانکنٹ ہو گئے ہمیں اسے دیکھ لیتے ہیں یہ بہت اچھی طرح بھون چکا ہے اویل بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں چینے ایڈ کرنے لگے یہ ایک پاؤ چینے اور اسے ہم نے پوری رات بھی ہویا تھا اور اس کے بعد اسے بوائل کر لیا تھا تو دیکھیں یہ بلکل گل چکیا اور ہم اسے کڑھائی میں ایڈ کرنے لگے چکر کے ساتھ چنوکو بھی بہت اچھی طرح بھونیں گے چنوکو بھی بہت اچھی طرح بھونیں گے پھرینڈ اس میں جو سپائسز ہم نے ڈالی تو اسی پیلیٹ میں جو یہ نمک بھی تھا ہزبے زائے کا نمک ڈال لیجیگا ہم نے ایک ٹی بیل سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق ڈال دیجیگا ہونا یہ اچھی طرح ہو گئی اب اگر اس سٹیج پہ آپ اس میں تھوڑی گریوی کرنا چاہتے ہیں تو ڈال دیجئے اور اگر آپ کو گریوی زیادہ پسند نہیں ہے تو پھرینے دیجئے گا ہمارے گھر والے جو ہے وہ گریوی پسند کرتے ہیں تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی اس سٹیج پہ میں نے اس پہ تقریباً آف کا پانی ایڈ کیا اور اس کے ساتھ ہی اب بیس میں جو ہے یہ کٹ لگا کے ہری مرچے ایڈ کر رہی ہوں بالانے تک ہم اس پکائیں گے اس کے بعد ہم اسے دمپے رکھیں گے جب ہی اور سو بڑھ آ لیا اب ہم اس کو دمپے لگ رکھنے لگنا کور کر کے لو میڈیم فیلن پر ہم اسے دمپے رکھ دیں گے تقریباً 3 سے 4 میٹ کے ہماری ریسپی ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ کلر بہت اچھا ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے جریبی بھی مناسب ہے ہم آپ کو اس کی فائنل پریزنٹریشن دکھاتے ہیں یہ ہماری ریسپی کی فائنل پریزنٹریشن ہے دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کلر میں بھی بہت اچھا ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہے یہ جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اتنا ہی کھانے میں مزے دار ہے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا ایک بار بنانے پر بار بار فرمائش کی جائے گی اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا وہ نئے ہیں تو کائنلی آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ریسپیز کی نوٹیپکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا شرائی کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنا اپنے پاس پاس والوں کا بہت خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک اللہ حافظ